اسلام علیکم guys and welcome back to seed programming course so guys آج ہم nested structure کے بارے میں بات کرتے ہیں so جو nested structure ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں جب ہم ایک statement کے اندر دوسری statement لکھتے ہیں so nested structure میں جو control ہوتا ہے وہ اندر if کے پاس تب جاتا ہے جو باہر والی if ہوتی ہے جو اس کی condition ہو وہ true ہو اگر وہ condition falls ہوگی تو اندر والی if کے پاس کبھی کی control جو ہے وہ نہیں جائے گا اس کے اندر بھی ایک block of statement جو ہوتا ہے وہ execute ہوتا ہے اور جو remaining blocks ہوتا ہے وہ automatically skip ہوتا ہے اس کا کچھ شائن ٹیکس اس طرح سے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم باہر والی if condition لگاتے ہیں اور پھر اس کے اندر دوسری if condition ہم نے لگانی ہو تو ہم وہ لگاتے ہیں تو اس کو nested structure بولتے ہیں اب ہم اس کو ایک simple code کے جگہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو اس کے لئے ہم اب ویو سوڈیو code کے اندر چلتے ہیں سو گائز اب ویو سوڈیو code کے اندر آئے گا اور اب ہم یہاں پہ ایک simple سا code لیتے ہیں جس میں ہم user سے دو نمبر انٹر کرائیں گے اور چیک کریں گے کہ وہ نمبر equal ہے یا نہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا نمبر جو ہے وہ بڑا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ variable create کر لیتے ہیں int variable1 کے نام سے وردے variable2 کے نام سے اس کے بعد ہم یوزر سے کی values جو ہیں وہ انٹر کروا لیتے ہیں پھر انٹر انٹر فرسٹ ویلیو پہلے ہم پہلی ویلیو انٹر کروا لیتے ہیں اس کے بعد ہم پہلے ویلیو انٹر کروا لیتے ہیں پھر اس کے بعد سیکنڈ تو ہم یہاں پہ سکینڈ سکینڈ پھر پرسنڈ تی اور دن رہت ون یہاں پہ پہلے ویلیو انٹر کروا لییں گے پھر اس کے بعد سیکنڈ ویلیو پہلے انٹر انٹر سیکنڈ ویلیو سیکنڈ ویلیو ہم یہاں پہ انٹر کروا لییں گے ویبل 2 کے نام سے سکینڈ پھر اس کے بعد پرس پرسنڈ اور دن ویبل 2 اب ہم یہاں پر if کی condition لگاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ کچھ number ہیں وہ not equal مطلب ہم سب سے پہلے چیک کریں کہ number not equal ہیں پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ again nested if لگائیں گے میں چیک کرنے کے لیے کہ کونس number جو ہے وہ بڑا ہے ہم سب سے پہلے یہاں پر لکھتے ہیں if variable جو 1 ہے bar 1 is not not sign لگا کہ is not equal to bar 2 اب ہم یہاں پر nested if structure لگتے ہیں اگر number equal نہیں ہے تو ہم یہاں print کروا دیں گے کہ numbers are not equal ہاں پر ہم print کر رہیں گے numbers are not equal اب اس کے بعد ہم nested if لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر کمنٹ کر لیتے ہیں کمنٹ کے لیے ہم double slash use کرتے ہیں single line کمنٹ کے لیے یہاں پر اولی کہتے ہیں nested if else تاکہ میں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں سے nested if else وہ لگائی ہے یہاں پہ if اب یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا variable جو 1 ہے وہ 2 سے بڑا ہے ہم یہاں لکھیں گے variable 1 greater than variable 2 اور نیچے ہم print کروا دیں گے printf جو variable 1 ہے وہ greater than variable 2 variable 1 is greater than variable 2 اور else میں ہم لکھ لیں گے کہ variable 2 ہے وہ greater variable 1 greater ہے variable 2 سے یہاں لکھ لیتے ہیں else یہ nested ایک کا سب ہوں میں لگا رہے ہیں printf جو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں variable 2 is greater than variable 1 یہاں بھی ہم نے nested if else جو ہے وہ لکھ لیا ہے اور اب ہم باہر والی statement کے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ else لگا لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم لکھیں گے else so else میں ہم لکھیں گے کہ variable 1 جو ہے وہ equal to variable 1 ہے then tap variable 1 is equal to variable 1 variable 2 so so ہم نے جو پہلی if لگائی اس اس میں میں چک کیا تھا یہ جو variable 1 ہے وہ not equal to variable 2 ہے تو ہم یہ سو print کروا جائے کہ number جو ہیں وہ not equal ہیں اگر یہ والی condition true ہو جائے گی تو پھر جو control ہوگا وہ nested if else کے بعد آ جائے گا وہ یہاں check کرے گا کیا variable 1 ہے وہ greater than variable 2 ہے اگر وہ condition true ہوگی تو print کروا جائے کہ variable 1 is greater than variable 2 اگر وہ condition false ہو جائے گی تو پھر یہاں else کے بعد جو control آ جائے گا پھر وہ print کروا جائے گا variable 2 is greater ہے variable 1 سے اگر یہ والی outer condition true ہو جاتی ہے اگر ہم کوئی ایسا variable کرتے ہیں جو equal ہیں تو control ہے وہ nested نہیں ہوگا وہ اندر والی if کے پاس نہیں جائے گا وہ control direct یہاں else کے پاس آ جائے گا اور وہ print کروا جائے گا variable 1 ہے وہ و variable 2 ہیں وہ آپس میں equal ہیں سپرائز اب ہم اس program کو run کر کے چیک کرتے ہیں output کیا ملتی ہے تو ہم یہاں سب سے پہلے 2 enter کرتے ہیں first value than 3 تو ہم یہاں print کروا جائے کہ variable 1 ہے وہ not equal to variable 2 ہے اور variable 2 3 greater than variable 1 ہے تو اب اس کے مورکی کو چیک کر رہے ہیں سو ہم نے جو پہلے variable enter کیا وہ 2 کیا تھا اور جو دوسرا کیا تھا وہ 3 کیا تھا سب سے پہلے control جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہوگا جہاں پہ اس نے چیک کیا گئے کہ variable 1 اور variable 2 ہیں وہ not equal to ہیں مطلب یہ condition جو ہے وہ 2 ہوگی 2 اور 3 آپس میں equal نہیں ہے تو اس نے سب سے پہلے یہ وارا print جو ہے variable 1 is not equal to variable 2 2 پھر جو control ہے وہ nested اس کے پاس آیا کیونکہ variable 2 ہوگی تھی پھر اس نے یہاں پہ چیک کیا کہ variable 1 جو ہے وہ greater than variable 2 نہیں ہے پھر جو اس نے print کروا دیا else والی جو condition تھی وہ print کروا دی کہ variable 2 ہے وہ greater than variable 2 ہے اب ہم یہاں اس کو پھر سے run کر کے 2 numbers equal enter کرتے ہیں اب ہم اس کو پھر سے run کر کے 2 numbers equal enter کرتے ہیں ہم یہاں پہ اپس کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ enter کرتے ہیں 2 2 تو یہاں پہ ہمیں print کروا دیا کہ variable 1 is equal to variable 2 تو اس نے جو باہرالی condition تھی یہ فالز ہوگی اس کا پروگرام کے control تھا وہ direct else کے پاس آگیا اس نے ہمیں یہاں print کروا دیں گے variable 1 جو ہے وہ 2 کے ایک ورن ہے so guys آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ quہ سیکھے پہ سکتا ممان symbi will even ان ス ù 2